وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایوانِ صدر میں ہوئی صدر عاصف علی زرداری نے نئے وزرہ سے حلف لیا پہلے مرحلے میں سولہ وزرہ نے حلف اٹھایا وفاقی وزرہ میں چودری نصار، خواجہ عاصف، اسحاق دار، احسن اقبال، خواجہ ساد رفیق، پرویز رشید، شاہد خاکان عباسی، عبدالقادر بلوچ، رانہ تنویر، سردار یوسف، غلام مرتضی، جتوئی، چودری برجز تاہر، کامران مائیکل، صدر الدین راشدی، سکندر بوسن اور زاہد حامد شامل ہیں دوسرے مرحلے میں وزرہ مملکت کی تقریب حلف برداری ہوئی جس میں نو وزرہ مملکت نے حلف لیا وزرہ مملکت میں میاں بلیغ الرحمان، بیریسٹر عثمان ابراہیم، انجنئر خورم دستگیر، شیخ آفتاب احمد، جام کمال، عبدالحکیم بلوچ، انوش رحمان، سائرہ افضل تارڑ اور پیر امیر امیر الحسنات شامل ہیں ریاض پیرزادہ تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے حلف نہ اٹھا سکے حلف برداری کی تقریب میں وزیر آزم، محمد نواز شریف، چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح فاچ کے سرورہان بھی موجود تھے سپیکر قومی اسمبلی، چیئرمن سینٹ اور دیگر سیاسی اور سماجی سخصیات بھی موجود تھیں اللہ علیہ ویدیو 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 ویدیو